توجہ فرمائیں اب آپ اپنی کوئی بھی پروپرٹی فروغ کرنے کے لیے پروپرٹی آئی کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں اٹینشن یوز پروپرٹی آئی پلیٹ فارم ٹو سیل یور پروپرٹیز کانٹیکٹ زیرو ٹریپل تھری ٹو تھری ایٹ نائن نائن سیون ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نائم احمد پروپرٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دوستو حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسکیم تھرٹی تھری کی انتہائی پرائیم لوکیشن کا ایک بہت ہی خوبصورت گھر دکھانے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اس سے آپ کمپلیٹ انفرمیشن حاصل کر سکیں گے ہماری تمام ویڈیوز میں کمپلیٹ انفرمیشن پروپرٹی کی پرائیز اس کی لوکیشن اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں جب آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ تمام انفرمیشن حاصل کر سکیں گے فردر کسی بھی کیوری کے لیے آپ ہمیں ہمارے واتس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں اور کال کرنا چاہیں تو نماز ٹائم کے علاوہ ہمیں کال کیجئے دوستو یہ 200 اسکوائر یارڈز کا ہم آپ کو گھر وزٹ کروا رہے ہیں جو کہ برینڈ نیو ہے اور یہ سیمی فرنش ہو چکا ہے اس میں چند ایک کام ریمیننگ ہیں اور وہ کام باقی رہنے کا ریزن بھی یہ ہے کہ جیسے اس پہ ابھی سینیٹری اسٹال نہیں کی گئی ہے اور ونڈوز وغیرہ اسٹال نہیں کی گئی ہیں تو اگر آپ اس گھر کو پرچیز کرتے ہیں تو آپ اپنی چوائز کی یہاں سینیٹری اور ونڈو وغیرہ اسٹال کروا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اوپن چوائز ہے اور اس کی کنسکشن انتہائی مضبوط اور کالیٹی کنسکشن کی گئی ہے اسکیم 33 کی انتہائی پرائم لوکیشن ہجری روڈ ہجری روڈ اسکیم 33 کا دل سمجھا جاتا ہے جس پہ تمام پرائم سوسائٹیز موجود ہیں لائک گلشن کنیس فاطمہ پنجابی سعودہ گران فیز ون اور ٹیچر سوسائٹی کراچی یونیورسٹی ایمپلائیز سوسائٹی پی سی ایس آئی آر گندارہ اندلیب کاتیا وار پی آئی اے سوسائٹی زینت آباد تمام مین سوسائٹیز جو ہیں وہ اسکیم 33 کی اسی روڈ پر موجود ہیں اور یہ ہم آپ کو جو گھر وزٹ کروا رہے ہیں یہ تھری بیڈ ڈی ڈی اس کی کنسکشن کی گئی ہے اور کشادہ اس کے رومز ہیں اس کا لاؤنج بہت وائیڈ لاؤنج ہے اور بہت ہی ایری اور وینٹی لیٹڈ یہ گھر ہے تو دوستو اس سوسائٹی میں بہت بڑے بڑے سائز کے پلوٹس موجود ہیں مکانات بڑے سائز کے ہیں یعنی جس سوسائٹی میں چھوٹے پلوٹس اور چھوٹے مکانات ہوتے ہیں comparatively اس سے کہیں زیادہ ویلیو اس سوسائٹی کی ہوتی ہے جہاں بڑے پلوٹس اور بڑے مکانات ہوں یعنی جس سوسائٹی میں چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے مکانات ہوں ان میں چھوٹے مکانات کی بھی ویلیو کمپیرٹیولی ان سوسائٹیز سے زیادہ ہوتی ہے جن سوسائٹیز میں صرف چھوٹے مکانات ہی ہوں اس میں 120 اسکوائر یارڈ کے مکانات موجود ہیں 200 اسکوائر یارڈ 400 اسکوائر یارڈ 600 اسکوائر یارڈ اور 1000 اسکوائر یارڈ کے پلوٹس اور مکانات اس سوسائٹی میں موجود ہیں اسکیم 33 کی شازر ناظر سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں بڑے سائز بلکہ اتنے بڑے جس میں 1000 یارڈز یا 600 اسکوائر یارڈز کے جو ہے پلوٹس موجود ہوں تو یہ ان کریم سوسائٹیز میں سے ان چند سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی ہو جاتی ہے جس میں 1000 اسکوائر یارڈز تک کے جو ہے پلوٹس موجود ہیں تو دوستو اس گھر کو ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں اس کی ماربل فلورنگ ہے اور اس میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا گیا ہے جس میں آپ کو جو ہے بار بار منٹیننس کی ضرورت پڑے جیسا کہ نورملی آج کل جو کانٹریکٹرز ٹھیکے دارڈ جن مکانات کی تعمیر کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ بھی اس کی بہت وائیڈ اسٹریٹ ہے 40 فٹ اسٹریٹ پہ یہ موجود ہے اور اس کی بالکونی سے آپ پہ جو ہجری روڈ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمرہ آپ کو زوم کر کے دکھائے گا کہ بلکل نزدیک آپ کو جو ہے اس کی بالکونی سے یہ ہجری روڈ نظر آ رہا ہے یہ ہم آپ کو اس کی بالکونی سے ہی دکھا رہے ہیں اور یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو کانٹریکٹر ہیں اور جو کانسٹرکشن سوری کانسٹرکشن جو ٹھیکے دار کرتے ہیں اس میں ایسی فینشنگ پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے جو کہ زیادہ دکھے اور جس میں ذرا شوشاہ ہو جیسا کہ فورڈ سیلنگ لیکن فورڈ سیلنگ میں اگر کالیٹی ورک نہ ہو تو اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ وہ تین چار سال میں میکسیمم پانچ سال میں جو ہے اس کے پیسز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بدنمان سی لگنے لگتی ہے تو اس گھر میں جو ہے کانسٹرکشن کی جو اسٹرینٹھ ہے سریعے میں سیمٹ میں مٹیریل میں اس میں جو ہے خاص توجہ رکھی گئی ہے اور یہ جو ایکسٹر ورک ہے وہ نہیں کیا گیا ہے تاکہ آپ کا گھر لانگ ٹرم جو ہے وہ مینٹین رہ سکے اور اس گھر کی پرائز بھی بہت نومنل ہے اور یہ جیسا میں نے بتایا کہ تھری بیڈ ڈی ڈی کا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لاؤنج بھی جو ہے بہت بڑے سائز کا رکھا گیا ہے اور یہ اس کا کچن جو ہے اوپن کا اوپن اور سیپریٹ کا سیپریٹ ہے یعنی دونوں طرح کے کچن میں اسے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وینٹی لیٹڈ بھی ہے نورملی سیپریٹ کچن جب بنایا جاتا ہے تو اس میں وینٹی لیشن نہیں رہتی ہے لیکن یہ پورا گھر ہی بہت ہی ایری ہے جیسا کہ اس کی سریلز بھی جو ہے وہ وائل سریلز ہیں اور اس پہ دو تین جگہ پہ جو ہے بڑے بڑے ڈکٹس رکھے گئے ہیں وہاں سے بھی جو ہے آپ کو وینٹی لیشن مل رہی ہے اور یہ باتروم سائز بھی جو ہے بہت اچھے سائز رکھے گئے ہیں اور اس ایریے میں تمام فیسلیٹیز موجود ہیں یعنی پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے یونیورسٹیز تمام کی تمام جو ہے بڑی یونیورسٹیز وہ اس سوسائٹی سے بہت نزدیک اور بڑے ہسپٹلز بھی یہاں سے بہت نزدیک تمام اسکول چینز یہاں موجود ہیں کالیجز موجود ہیں اور گروسری سٹورز سپر مارکٹس یونیورسٹی روڈ بھی یہاں سے کافی نزدیک ہے یہ سوسائٹی ہجری روڈ ہجری روڈ یونیورسٹی روڈ اور مین موٹر وے سپر ہائی وے ایم نائن کے درمیان میں لگتا ہے ہجری روڈ اور یہ ہجری روڈ ابو الحسن اسواحانی روڈ سے اسٹارٹ ہو کے بلکل موٹر وے کے قریب تک جاتا ہے اور یہ آپ کو جس سوسائٹی کا گھر ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں یہ کوئٹا ٹاؤن سیکٹر ایٹین اے کا گھر ہے اور مین گیلڈ سے انتہائی نزدیک اور ہم نے اسے آپ کو پورا وزٹ کروایا آپ کو ہم نے اس گھر کے جو ہے ایک ایک کونہ ایک ایک جگہ دکھائی کوئی بھی ایریا ہیڈن نہیں رکھا ہے اس کی پرائز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں نورملی یہاں اس طرح کے گھر کی جو پرائز چل رہی ہے وہ تو کافی زیادہ ہے لیکن یہ گھر آپ کو آفر کیا جا رہا ہے صرف اور صرف ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے میں جو کہ پرائز بہت ہی نومنل ہے امید ہے کہ آپ کو یہ گھر بھی پسند آیا ہوگا اور آپ اس سوسائٹی کو وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ سوسائٹی بھی پسند آئے گی ڈیول اپ اور پاپولیٹڈ سوسائٹی ہے یہاں تمام فیسلیٹیز موجود ہیں یوٹلیٹیز موجود ہیں جس میں پانی بجلی گیس سیوریج لائنز تمام چیزیں موجود ہیں اور فردر کیوریز کے لیے آپ ہمیں ہمارے نمبرز پر کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ